اسلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گا تو آج ہم واپس آرہے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے سائنٹیفک فیکٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں میں ویڈ کر رہا ہوں آپ سبسکرائب کریں ابھی میں ویڈ کر رہا ہوں آپ کریں نا اچھا کر دیا چلیں اوکی اوکی بہترین ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نو کمال کے بہترین فیکٹ بتانے والے ہوں وہ فیکٹ جو آپ کو شاید ہی پتا ہوں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو فیکٹ نمبر ون اب جو بیبیز ہوتے ہیں مطلب بلکل جو نیو بانڈ بیبیز ہوتے ہیں ان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر نورملی ایک اڈل کے اندر دو سو چھے بونز ہ ہوتی ہیں لیکن جو بیبیز ہوتے ہیں نیو بانڈ بیبیز ان کے اندر اراؤنڈ تین سو چھے ہوتی ہے مطلب سو بونز ان کی زیادہ ہوتی ہیں اڈل سے اور یہ بونز اس لیے زیادہ ہوتی ہیں تاکہ جو برد کر پروسس ہے اس میں ان کو کوئی نقصان نہ ہو ان کے اندر فلیکسی بیٹی زیادہ ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹو اگر ہم بات کریں سٹیل کی تو سٹیل کے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں رکھیں یا کہیں گرم جگہ میں رکھیں تو وہ ایکسٹینڈ کر جات مطلب اس کے اندر ہے کہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں اس کی ویسے ان کا سورہ سا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور اگر اب ہم بات کریں آئیفل ٹاور کی تو آئیفل ٹاور پورا سٹیل کا بنا ہوا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کا جو سائز ہے وہ آراؤنڈ پندرہ سے سولہ سینٹی میٹر بڑا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دھوپ اسٹیل پر پڑتی ہے تو اسٹیل اپنے پارٹیکل ایکسٹینڈ کرتا ہے اس کی ویسے آئیفل � آئیفل ٹاور کا سائز ہے وہ پندرہ سے سولہ سینٹی میٹر بڑا ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر تھری اب ایمازون فوریسٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہم سب کو بتائیں ایمازون فوریسٹ کے اگر آپ کو اس کی اور زیادہ ڈیٹیل جاننی ہے تو میری ویڈیو دیکھیں اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے اس سے آپ کو ایمازون فوریسٹ کے بارے میں اور معلومات مل جائیں گے اب ہم واپس آتے ہیں فیکٹ پر تو ایمازون فوریسٹ کی خ پرسنٹ آکسیجن ہے وہ ایمازون فوریسٹ سے ہی پروڈیوسٹ ہوتا ہے فیکٹ نمبر فور اگر ہم ایک ایوریج ایکٹیف پرسنٹ کی بات کریں کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کتنا چلتا ہے تو اس کا جواب میں یہ آپ کو دوں گا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں دنیا کے پانچ چکر لگا لے گا چل کے اب آپ پوچھیں گے کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایوریج ایکٹیف پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ دن کے ساتھ ہزار مطلب کے ساتھ ہزار پانچ سو قدم چلتا ہے اگر اور وہ کسی طریقے سے اسی سال کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے جو ٹوٹل اسٹیپس بنتے ہیں وہ بنتے ہیں اکیس کڑوڑ باسٹھ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو اور یہ ٹوٹل ڈسنٹ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک لاکھ دس ہزار مائز اور یہ ایکویلنٹ ہوتا ہے مطلب پانچ ٹائم ارث کے فیکٹ نمبر فائی اگر ہم بات کریں کان کی یعنی ایرز کی تو مطلب ہر جانور انسان انسیکٹ کی رہے مکوڑے محملز کچھ بھی دیکھ لو ان کے جو کان ہوتے وہ ان کے سر پہ ہی ہوتے ہیں لیکن ایک کیڑا ایسا ہے جس کے سر پہ کان نہیں اس کے پیٹ پہ کان ہوتے ہیں اور اس کیڑے کا نام ہے گراس ہو پر یعنی کہ ٹڈڈا ٹڈڈے کے جو کان ہوتے ہیں وہ اس کے پیٹ پر ہوتے ہیں مطلب اس کے پر کے پاس ہوتے ہیں اب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس اچھے سے اچھا کھانا ملے مطلب کھانا اچھا ہو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے موں کے اندر تھوک نہیں ہوگا تو آپ کو میں کچھ بھی دے دوں آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں پتا چلے گا کیونکہ جو ٹیسٹ آپ کے موں میں آتا ہے وہ آپ کے تھوک کے وجہ سے ہی آتا ہے تو تھوک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے فیکٹ نمبر سیون اب ہم بات کرتے ہیں اوکٹوپس کی اوکٹوپس کو تو سب نے دیکھا ہوا ہوگا لیکن اس کی خاصیت یہ ہے جو اسے دوسرے میمل سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تین دل ہوتے ہیں نو دماغ ہوتے ہیں اور اس کا جو خون ہوتا ہے وہ بلو ہوتا ہے اب آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تین دل دیا ہیں نو دماغ دیا ہیں اور اس کا جو خون ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے سبحان اللہ فیکٹ نمبر ایٹ اب ایک یونیورس جو ہوتا ہے وہ تقریباً پچاس بلین گیلیکسی سے ملکے بنتا ہے اور جو ہمارا اپنا یونیورس ہے مطلعہ ہماری جو اپنی گیلیکسی ہے ملکی وے اس کے اندر آپ کو تقریباً ہنڈرڈ بلین ارث موجود ہیں اس پوری گیلیکسی کے اندر فیکٹ نمبر نائن تو آج کے لاسٹ فیکٹ کے طرف ہم بڑھتے ہیں اور آج کے لاسٹ فیکٹ ہے اس میں میں آپ کو دنیا کا سب سے جو لائٹ ویٹ سبسٹرنس ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو زیادہ لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ اس دنیا کا سب سے لائٹ ویٹ جو سبسٹرنس ہے وہ ہے ائر لیکن آپ کا جواب غلط ہے اب ائر سے بھی زیادہ لائٹ سبسٹرنس ہے ہمارے پاس اس دنیا میں موجود ہے اور اس سبسٹرنس کا نام ہے ایرو جل اب ایرو جل جو سبسٹنس ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ لائٹ ویٹ سبسٹنس ہے اور یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ ہوا کو بھی آپ سو میں ڈیوائیڈ کرو جو پھر اس کا جو ایک وزن بنے گا اتنا وزن اس کا ہوگا تو یہاں میں ہم اپنی ویڈیو کو لگاتے ہیں بریک امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کیسی تھی میں نے نیچے دسکرپشن باکس میں اپنا ٹوٹر فیس بک اور انسٹرگرام کا لنک دے دیا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں تو آپ مجھے وہاں فالو کیجئے میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی